حضور علیہ السلام کی مبارک عزت پر آپ کی ختم نبوت پر پیرا دینے کے لئے تیار ہے تو پھر ملک پاکستان کے اندر بسنے والے جو حضور کے غلام ہیں وہ کوئی بھی کسی بھی وقت ایمانی جذبات کے تحت کوئی بھی عمل کرے گا تو پھر اس کا جو ذمہ داری ہے وہ دارے کہیں گے دیکھیں جی ایسی ہو گیا تو ایسی ہو گیا اس کے اندر چاہیے ختم نبوت کو پر ڈاکہ ڈالیں قرآن کریم کی تحریف کریں حدیث مبارکہ کی توہین کریں سپریم کورٹ کے قاضی فائز حصہ کے مطابق یہ جرم نہیں ہے اگر خدا نہ خاصہ کسی کے گھر چار دوارے کے اندر چوری کرتا ہے تو وہ چوری نہیں ہوگی اگر وہ کسی کے گھر میں جاگر کی زیادتی کرتا ہے تو وہ چار دوارے کے اندر زیادتی نہیں ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا مزبان سید راہیل حسین رضویہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اس وقت ہمارے ساتھ تحریک لبائک پاکستان کے رکنے شورا ایڈیشنل نائب نازم عالم موجود ہیں اس وقت آپ کو پتا ہے کہ پورے پاکستان میں ایک مسئلہ جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ ایشو جنریٹ ہوئے کادیانیت کو لے کر تو کادیانی مبارک سانی کیس کے حوالے سے چونکہ تحریک لبائک پاکستان بھی اس حوالے سے کافی فرنٹ پر جو ہے وہ نظر آئی ہے ہمارے ساتھ رکنے شورا موجود ہیں ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ تحریک لبائک پاکستان جو ہے وہ اب کیا کرنے جا رہی ہے اور مبارک سانی کادیانی کا ایکچول میں کیس کیا تھا جی اسلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ مجھے یہ بتائیے گا کہ مبارک سانی کادیانی کا جو ہے وہ کیس کیا تھا کہ جس کی وجہ سے جو ہے اس کو سپریم کورٹ کی طرف لے جایا گیا اور اب جا کر جو ہے اس کا محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا جی مبارک سانی جو کادیانی ہے جی اس کا معاملہ یہ تھا کہ آئین پاکستان کے تحت کادیانیوں کو اشارہ اسلام استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے نہ یہ مسجد کی طرز کی بلڈنگ بنا سکتے ہیں نہ منار کھڑا کر سکتے ہیں نہ آزان دے سکتے ہیں نہ جماعت کرا سکتے ہیں نہ قربانی کر سکتے ہیں نہ قرآن کریم پڑھ سکتے ہیں نہ اس طرح کی اشاعت کر سکتے ہیں اس میں مختصر آپ کو میں بتاتا ہوں کیونکہ تین ہیرنگز میں میں وہیں پہ تھا تو بہت سارے وہاں پہ علماء نے بھی اپنے جو موقع دو جمع کروئے ان کے کہنے پر لیکن ابھی جو فیصلہ ہے میں اس حوالے سے صرف مختصر بات کرتا ہوں تاکہ ہمارے لوگوں کو یہ بات بھی سمجھ آجائے مسئلہ یہ تھا کہ ان لوگوں نے قرآن کریم کی جو نہ ایک تفسیر لکھی جس کو تفسیر سگیر کا نام دیا انہوں نے اچھا وہ کیونکہ یہ تو قرآن کریم پڑھ بھی نہیں سکتے تو اس کا نسخہ بھی نہیں رکھ سکتے انہوں نے نہ صرف یہ قرآن کریم کو اس کو نام دیا اور پھر تفسیر سگیر بھی نام رکھا پھر اس کے اندر اپنی طرف سے جو مغلصات تھے انہوں نے اس کے اندر وہ لکھی ہیں اچھا اب یہ جو نہ یہ ایک جامعہ کا پرنسپل ہے مبارک سانی جو ہے تو یہ اس ایک سکول کے اندر ایک کالج کے اندر نا گرانڈ کے اندر بقاعدہ اس کی انورسٹی ہوئی ہے اور یہ وہاں پہ اس کو بقاعدہ اس تفسیر کو نے تقسیم کیا ہے اچھا اس کا پتہ جب مسلمانوں کو چلا تو پھر اس کے اوپر ایف آئی آر ہوئی نا تو ایف آئی آر ہونے کے بعد یہ سلسلہ چلتا چلتا سپریم کورٹ تک آ گیا لیکن سپریم کورٹ کے اندر جب یہ معاملہ آیا تو چونکہ آئین پاکستان کے تحت ان کو شاہر اسلام استعمال کرنے کی یا بنانے کی یا اپنانے کی اجازت نہیں ہے لیکن جب فائز عیسیٰ نے اس کا فیصلہ امتین ہیرنگ کے بعد جب محفوظ کیا جو کل سنایا گیا فیصلہ وہ بڑا شاکنگ تھا اس میں اس نے ایک پیرا جہنا وہ اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ ان کو اپنے مخصوص جگہوں کے اندر ٹھیک چار دیواری کے اندر اپنے تبلیغ کرنے کی اجازت ہے تبلیغ کرنے کی اجازت ہے تدریس کرنے کی اجازت ہے تو اس کا لبے لباب یہ ہے کہ کمرے کے اندر کسی بلڈنگ کے اندر یہ لوگ جمع ہوگے کادیانیت کو آگے پڑا بھی سکتے ہیں پھلا بھی سکتے ہیں تو یہ قانون جو نا یہ جرم ہے آئین پاکستان کے تحت یہ ایسا کار ہی نہیں سکتے 1973 کے آرٹیکل یہ 1973 کے بعد 1984 اور پھر 1993 کے اندر بھی ان کے اوپر جو نہیں پبندی لگی ہے تو یہ نہیں کر سکتے تھے اب اس نے ان کو دے دی اجازت کہ یہ چار دیواری میں کر سکتے ہیں تو اب یہ بات جو نا یہ اس طرح ہو گئی ہے اب کادیانیت کا کوئی بھی جو عمل ہے نا اسلام سے جو مشابت رکھتا ہے وہ جرم ہے اب جب ان کو اجازت مل گئی ہے اس ججمنٹ کے بعد کہ آپ چار دیواری کے اندر کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چار دیواری کے اندر اگر کوئی بھی جرم کیا جا سکے تو وہ قابل مواخذہ نہیں ہے اس کی ججمنٹ کے بعد ہم یہ سوال کرتے ہیں نا کہ ایک بندہ ہے وہ اگر خدا نہ خاصہ کسی کے گھر چار دیواری کے اندر چوری کرتا ہے تو وہ چوری نہیں ہوگی اگر وہ کسی کے گھر میں جا گا کہ زیادتی کرتا ہے تو وہ چار دیواری کے اندر زیادتی نہیں ہوگی جرم تو جرم ہوگا وہ تو جرم رہے گا چاہے آپ چار دیواری کے اندر کریں چاہے چار دیواری سے باہر کریں تو ان کو نہ اندر اجازت ہے نہ باہر اجازت ہے فائز حیثہ نے یہ ججمنٹ دے کے ملک پاکستان کے اندر ایک نیا محاذ کھول دیا ہے جو قادیانیت کے لیے بہت سپورٹیو ہے اور اس ججمنٹ کی بنیاد پر اب جو متحت کوٹس ہیں وہ بھی اس کو پریسیڈنٹ سمجھیں گی اور اس کی مثال دے کہ دوسرے قادیانیوں کی اجازت بھی دیں گے اور ان کی زمانتیں بھی ہوں گی اچھے اس کا اگر ہم کھلا مطلب دیکھیں تو وہ یہی بنتا ہے کہ یہ اپنے انسٹیٹیوٹ میں یا کوئی بھی ان کی جو درسگاہیں ہیں وہاں پر مطلب یہ پڑھا بھی سکتے ہیں اور سب کچھ کر سکتے ہیں جی جی یہ بلکل اس کا مطلب یہی ہے لیکن باہر بھی یہ کر سکتے ہیں اس کے اندر لکھا ہوئے کہ جہاں پر اگر ان کو کی معاملات نہ ہو جاتا انتظامیہ کی ضرورت ہو تو وہاں پر بھی یہ معاملہ کر سکتے ہیں لیکن جہاں پر اگر امن و امان کا خطرہ ہو تو وہاں پر یہ نہیں کر سکتے تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تک ان کی پرمیسز ہے اس کے اندر چاہئے ختم نبوت کو پر ڈاکہ ڈالیں قرآن کریم کی تحریف کریں حدیث مبارکہ کی توہین کریں صحبہ کرام کی توہین کریں نبی علیہ السلام کے بارے میں جو بھاک بھاک یہ کریں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھاک بھاک کریں تو یہ سپریم کورٹ کے قاضی فائز عیسیٰ کے مطابق یہ جرم نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ کائنات کا سب سے بڑا یہی جرم ہے کہ کوئی بندہ نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کے بعد کوئی یہ کہے کہ فلان آدمی جو نہ وہ اس طرح ہے اور کوئی بندہ یہ کوئی نئی تشریح کرے نئی تفسیر لکھے جو جس کی ان کو اجازت نہیں ہے تو یہی بہت بڑا جرم ہے اور اگر آپ ایک جرم کو پروٹیکٹ کر دیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس جرم میں برابر کا شریک ہیں قاضی فائز عیسیٰ اس جرم میں برابر کا شریک ہے اور اس نے جو ججمنٹ دی ہے یہ ہنڈرڈ پرسنٹ قادیانیوں کو فائدہ دی ہے اور قادیانیوں کو کھل ہم کھلا اجازت دی ہے کہ اپنے گندے مذہب کی مذہب تو ان کا ہے ہی نہیں کہ اپنی جو ان کے مغلصات ہیں ان کی یہ تبلیغ بھی کریں اظہار بھی کر سکتے ہیں تو بھائی جب اظہار بھی کر سکتے ہیں تبلیغ بھی کر پیچھے رہے کیا گیا اچھا یہ بتا ہے کہ انہوں نے اظہار کس سے کرنا ہے دیواروں سے تو نہیں کرنا اچھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اگر ایک مارکی جو نہ وہ رینٹ اوٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ لوگ جمع کر لیتے ہیں یہ پرائیوٹ پلیس ہوگی نا اکورڈنگ ٹو دس ڈسیئن یہ پرائیوٹ پلیس ہوگی تو آپ اگر اس پرائیوٹ پلیس کے اندر جا گے یہ ختم نبوت کا ڈاکہ بھی ڈالیں صحبہ اکرام کی توہین بھی کریں ساری بھک بھک کریں تو اس کا مطلب یہ جرم نہیں ہوگا یہ پھر بھی جرم ہے یہ جرم رہے گا اور یہ جرم کے جو قاضی فائزی صاحب برابر کا شریک ہے لیکن اس کو یہ پتا نہیں ہے یہاں شاید اس کو یہ قصدن اس نے کیا ہے تاکہ ملک پاکستان کے اندر جو نا افرا تفریح پھیلے اور یہ معاملہ جو نا یہ خانہ جنگی کی طرف جائے لیکن آپ کے چینل کے توسط سے ہم یہ ادارہ کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ اس فیصلے کے اوپر جو نا وہ اپنا معاملہ درست کریں ٹھیک ہے قادیانی کو قطن کوئی اجازت نہیں ہے وہ آج بھی کافر ہیں اور ان کا ہر عمل جو ہے وہ اسلام کے خلاف ہے اگر آپ ان کو نہیں روکیں گے تو پھر ملک پاکستان کے اندر بسنے والے جو حضور کے غلام ہیں وہ کوئی بھی کسی بھی وقت ایمانی جذبات کے تحت کوئی بھی عمل کرے گا تو پھر اس کا جو ذمہ داری ہے وہ ادارے کہیں گے دیکھیں جی ایسی ہو گیا تو ایسی ہو گیا سید سب مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ اس آرٹیکل کو میں نے بھی مکمل دیکھا جو جتنے بھی تقریبا ستائیس صفات ہیں اس کے یا اکیس صفات ہیں تو وہاں پر کہیں بھی تحریک لبائک پاکستان کا ذکر نہیں آیا کہ انہوں نے ایزا پٹیشنر وہاں پر کوئی کام کیا تو کوئی پٹیشن تحریک لبائک کی جانب سے دائر نہیں کی گئی تھی جی بالکل کی گئی تھی اگر دیکھیں تحریک لبائک پاکستان ایزا پٹیشنر وہاں پر نہ ہوتی تو کیا ہر ہیرنگ کے اوپر ہمارے جو نائب امیر صاحب ہیں ہمارے سر پرستیالہ صاحب ہیں رضوان صاحب صاحب جو رکنے شورے ہیں یا میں بھی جاتا رہا ہوں وہاں پر یہ دیگر ہمارے لوگ جاتے رہے ہیں تو پھر وہ کیسے جاتے رہے ہیں تو کیا وجہ ہے کیوں نہیں آپ کا نام وہاں پر لکھا گیا یہ اب اس کے بارے میں میں تو یہ کہہ ان کی بددیانتی ہے دیفنیٹلی بددیانتی ہی ہے چونکہ تحریک لبائک پاکستان کا نام تو ان سے پرداشت ہوتا ہی نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل یہ ہے کہ جہاں پر جا کے ان کی سوچ ختم ہوتی ہے تحریک لبائک پاکستان کا اثر وہاں سے شروع ہوتا ہے کیونکہ یہ اسلام کی طاقت ہے اسلام کی پاور ہے جو بابا انہوں نے اسلام اپنی پاور خود رکھتا ہے تو یہ اسلام کی پاور ہے جیسے یہ ڈرتے ہیں تو انہوں نے اس لیے اس کے اندر نام نہیں لکھا کہ اس طرح تحریک لبائک پاکستان کو کریڈٹ ملے گا یہ کریڈٹ جائے گا یا اس کے نام بیچ میں شامل ہوگا تو جو کچھ بھی ہو جائے ختم نبوت کے اوپر تحریک لبائک پاکستان کا ایک عام کارکون سے لے کے اوپر والی سطح تک ہر ذمہ دار حضور علیہ السلام کی مبارک عزت پر آپ کے ختم نبوت پر پیرا دینے کے لیے تیار ہے اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ملک پاکستان کے اندر تحریک لبائک پاکستان کے جتنے بھی ذمہ داران کارکونان ہیں یہ حضور علیہ السلام کے ختم نبوت پیرا بھی دیں گے آپ کے نموز کی حفاظت بھی کریں گے اور جانے بھی دینے پڑی تو یہ اسی کام کے لیے رکھیں جو بابا جی نے تربیت فرمائی ہے نا وہ اسی کام کے لیے انشاءاللہ اس کا پورا دفاع کیا جائے گا اب پھر تحریک لبائک پاکستان کا اگلا لاحے عمل کیا ہوگا کارکونان کا سوشل میڈیا پر جو ہے وہ اس طرح کافی زیادہ ہم نے دیکھا کہ ہمیں بھی میسجز ریسیو ہو رہے تھے اور کارکونان یہ اس بات کا جو ہے وہ اظہار کر رہے ہیں کہ اگر ابھی ہم اپنے گھروں کو واپس لوٹے ہیں نا کچھ روز قبل تو اگر تحریک لبائک کی جانب سے ابھی کال دی جائے تو ہم پھر بھی تیار ہیں تو تحریک لبائک جو ہے اب آگے کیا کرنے جا رہی ہے تحریک لبائک پاکستان ہمیشہ بڑی گروہ فکر کے ساتھ اور ایک مضبوط لاحے عمل کے ساتھ نکلتی ہے نا تو اس فیصلے کے بعد جو ہے وہ گفت و شنید جاری ہے مشاورت جاری ہے علماء کے ساتھ بھی وقالاء کے ساتھ بھی پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد جب تحریک لبائک پاکستان جو بھی لاحے عمل دے گی وہ انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح مضبوط ہوگا جس طرح فلسطین کے لئے انہیں مارچ کا اعلان کیا پھر مطالبہ درکھے پورے ہوئے لیکن یہ بات تو ختم نبوت کی ہے اس کی اوپر جو بھی لاحے عمل ہوگا جو بھی انشاءاللہ تعالیٰ لبائک پاکستان کے جو ہمارے قائدین ہیں جو بھی اعلان فرمائیں گے وہ انشاءاللہ حتمی ہوگا کہ ختم نبوت کے معاملے میں کوئی کمپورمائز نہیں ہو سکتا کسی طرح کبھی کمپورمائز نہیں ہو سکتا تو انشاءاللہ کارکران کے جس بات تو سبحان اللہ کیا بات ہے وہ تو پہلے بھی حاضر ہیں تو انشاءاللہ جو بھی قائدین کی طرح سے لاحے عمل آئے گا وہ انشاءاللہ پورا مطلب کہ حتمی ہوگا اور اس کے اوپر انشاءاللہ پھر ان کو اپنے فیصلے بدلنے بھی پڑیں گے ان کو سارا کچھ کرنا پڑے گا